ہمارے ساتھ چنڈگر سے سموادداتا روحید بنسل اس وقت جڑ گئے سیدھے ان کا رکھ کر لیتے ہیں روحید بڑی ناکامی پنجاب سرکار کی منجندر سنگھ سرسا یہ کہہ رہے ہیں اس پورے معاملے میں دیکھیں قانون بیوستہ پر تو سوال اٹھے گا اور سوال اٹھے گا کیا آخر کیوں آپ نے اس طریقے سے ہٹائی سیکیورٹی کیا پہلے آپ نے پوری جانچ پڑٹال نہیں کی تھی آج بلکل اگر بات کریں پنجاب سرکار کی تو پنجاب سرکار نے کلی چار سو سے زیادہ لوگوں کی سیکیورٹی بڈرو کی تھی اور صاحب طور پر کہا گیا تھا کہ جو تھریٹ پرسیپشن ہے وہ اب کم ہے اور ساتھ کی ساتھ جو لسٹ میڈیا کے لیے جاری کی جاتی ہے میڈیا کے حوالے جو لسٹ پہنچتی ہے جس میں صاحب طور پر لکھا ہے کہ یہ کانفیڈینشن لسٹ ہے اس لسٹ کو آپ کہیں پہ لیک نہیں کر سکتے لیکن اس کے بابجود وہ لسٹ پبلک میں چلی جاتی ہے پبلک ڈمین میں چلی جاتی ہے جس میں صاحب طور پر 130 نمبر پر صدو موسیوالا کا بھی نام تھا صدو موسیوالا جہاں کانگرس کی اور سے الیکشن لڑ چکے ہیں وہیں ان کا گائکی کے ساتھ پچھلے لمحے سمیسے بیوادوں کے ساتھ لگاتار جڑتے رہے ہیں صدو موسیوالا کو بہت بار دمکیوں گینگسٹر کی اور سے آ چکی ہیں بہت بار جو دمکی ہیں اور ایک بار صدو موسیوالا نے اپنے انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ ان کو اڑانے کی کوشش کی گئی ان کو بمسی اڑانے کی کوشش تک کی گئی اور یہاں تک کہ ان میں لگاتار انہوں نے کہا کہ میرے کو threat perception اور اسی وجہ سے ساتھ میں وہ ہتھیار بھی لے کے چلتے تھی لیکن آج مانسہ کے پاس ہی ایک گاؤں جوار کے ہے جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو وہ اپنی تھار گاڑی چلا رہے تھی اور سامنے سے سات راؤنڈ کی فائرنگ ہوتی ہے جو صدہ صدو موسیوالا کو لگتی ہے اور لگ رہا ہے کہ ان کی on the spot ہی death ہو گی تھی لیکن بعد میں ان کو hospital جایا جاتا ہے یہاں پہ ڈاکٹروں نے ان کو مرتق گوشد کر دیا لیکن جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں تصویروں سے ساپ نظر آ رہا ہے کہ حملہ کرنے والوں نے سامنے سے تو حملہ کیا اسی کے ساتھ سائٹ سے بھی حملہ ہوا ہے کیونکہ صدو موسیوالا کے ساتھ ان کے دو سے تین دوست بھی تھے ان کو بھی چوٹے آئی ہیں تھار گاڑی کا فرنٹ شیشہ دیکھو گے تو بلکل فرنٹ گاڑی کیونکہ خود صدو موسیوالا درائیو کر رہے تھے تو اسی وجہ سے جو گولیوں کے نشان نظر آتے ہیں وہ ڈرائیونگ سائٹ سے نظر آتے ہیں اور سات گولیاں سات طور پر نظر آتے ہیں کہ کس طریقے سے صدو موسیوالا کی اور جو فائرنگ کی گئی تھی تو پچھلے لمبے سمیے سے جو صدو موسیوالا اور گینکسٹر کو لے کر بات چیت چلتی رہتی تھی چلتا ہے کہ اب صدو موسیوالا کی سرکشہ ویڈرو کر لی گئی ہے اور سات طور پر جو نیتا تھے جو بیپکش کے نیتا تھے وہ بھی یہ بات کہتے نظر آئے کہ پہلے بھی سرکشہ باپس ہوتی تھی لیکن جب بھی کسی کی سرکشہ باپس لیتے تھے تو اس ویکتی کو بتا دیا جاتا تھا کہ آپ کو سرکشہ مل چکی ہے جب آپ کی سرکشہ باپس چلے گئی ہے کبھی بھی لسٹ سامنے نہیں آتی تھی لیکن یہاں پہ میڈیا میں بابائی کمانے کے لیے یہاں پہ ایسا کیا گیا اور اس طریقے سے سیدھا سیدھا آپ کو بتا رہی ہے کیونکہ گولیاں آپ نے بتایا کہ دو اور لوگ ہیں جو گھائل ہوئے ہیں اس گولی باری میں ان کی ابھی کیا ستھتی ہے اور کیا پولیس کی طرف سے اب ان سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے پولیس کی کاروائی کہاں تک پہنچے اس ماملے جی ابھی کی اگر بات کریں تو میں آپ کو روکتی ہوں روحیت میں ایک منٹ آپ کو یہاں پر میں روکتی ہوں کانگرس کی نیتا راج کمار ویرکا صاحب ہمارے ساتھ جڑ گئے ہوں